جیسا کہ میں نے اپنے میں سے وعدہ کیا تھا آج میں آپ کے لئے وہ اپ لے آیا ہوں جس سے آپ دیلی دن میں تین سے چار گھنٹے کام کر کے ان ریل تھاؤزنڈ روپیز پر ڈے آرام سے کما سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں بغیر کوئی انویسمنٹ کے صرف آپ نے ٹائم انویسٹ کرنا اپنا اور کچھ بھی نہیں کرنا اور اس اپ سے ہم آج لائف بڈڈراؤ کریں گے پیئر میں اور پیئر سے جائز کیش میں بلکل یہ سب کچھ ہم آج کی ہی ویڈیو میں کریں گے میں آپ کو اپنے ریل اس سے ارنگ دکھاؤں گا ارنگ کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور آپ کے سامنے لائف بڈڈراؤ کیش جو ہے اس کا جائز کیش اکاؤنڈ میں بھی کروں گا تو اس ویڈیو سکپ نہیں کرنی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے یہ ویب سائٹ ہے ریل ایتھنٹک پیئنگ ویب سائٹ ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کرنسی ہے وہ ربل ہے یعنی یہ کرپٹو کرنسی ہے بٹ ہم اس کو جائز کیش میں بڈڈراؤ کریں گے ان روپیز اور ربل کی پرائز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت اچھی پرائز ہے اس وقت میرے پاس اس میں 29 ربلز ہیں اور یہ میں نے اس میں یہ چھوٹ چھوٹی ٹاسک ہیں یہ کر کے اس میں سے ارن کیے ہیں آپ کے لئے یہ بہترین سائٹ ہے کہ اگر آپ اس سے ڈیلی کے اسے تین سو چار سو ربل آرام سکمہ سکتے ہیں اور وہ میں آپ کو بھی لائیو دکھاؤں گا اور ہم چلیں گے ویڈراؤ کی طرف تو اس ویب سائٹ کا جو ڈانلوڈ لنک ہے وہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس پر کلک کر کے اس پر سائن اپ کر سکتے ہیں and then آپ اس پر ارننگ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں ارننگ کے اس میں آٹھ طریقے ہیں یہاں آپ کے سامنے ہیں ٹاسک ٹاسک آپ پرفارم کر کے کر سکتے ہیں سرفنگ یعنی کسی بھی ویب سائٹ پر کچھ دیر کے لئے رکھ کر سکتے ہیں اس سے ارننگ لیٹرز اس میں ریڈ کر کے بھی ہے بسکلی اس پر بھی بھی لیٹرز ہوتے ہیں بہت آپ نے اس پر بھی 10-15 سیکنڈ کے لئے سٹے کرنا ہوتا ہے ٹیسٹس میں بہت کم آتے ہیں اس پر ماؤنڈ بھی کم ملتی ہے اس کو ہم نہیں دیکھیں گے یوٹیوب پہ سائن اپ لائک فالو سبسکرپشن کے بھی آپ کو اس میں ارننگ ملتی ہے اور یہ وی کے یہ ایک ویڈیو ویب سائٹ ہے جو کہ ریشن ہے لیکن پاکستان میں اس پر اکاؤنٹ بہت مشکل سے بنتا ہے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہاں اگر کوئی سائن اپ کر سکتا ہے تو وہ اس سے بھی لائک سبسکرائب اینڈ کمنٹس کے ارننگ کر سکتا ہے اینڈ اینڈ نیکسٹ جو ارننگ ہے وہ ہے ریفرل کی کہ آپ کسی کو جوائن کراتے ہیں تو اس کے اگنس بھی آپ کو ارننگ ملتی ہیں اب ہم ون بائی ون ان تاسک کو شورٹلی دیکھتے ہیں ٹیزر ٹائم نہیں زائے کریں گے ایک اور چیز ہے یہ یہاں پہ ویو ایڈز ہے ایڈز ویو کر کے بھی آپ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں ان ربلز آپ کو پے کیا جاتا ہے اب سب سے جو اس میں ہائی پینگ آپشن ہے وہ ہے یہاں پر ٹاسک اب ہم چلتے ہیں یوٹیوب میں یوٹیوب پہ آپ کو کیا کرنا ہے یوٹیوب پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے کھول دے گا کہ جناب آپ نے ویڈیو کو کتی دیرے دیکھنا یہ دیکھیں لگا اب پندرہ سیکنڈ کے لیے آپ نے جسٹ ویڈیو کو پلے کرنا ہے آپ کو مل جائیں گے زیرو پائنٹ زیرو ٹو ون ربلز پرشان نہیں ہونا اب پرشان نہیں ہونا آپ کے یہاں پر ٹاسک ایک تو ہوتے ہیں بندلز میں ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹاسک ہوتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار اس کی اماؤنٹ کم ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے یہاں ایکسپینسپ پہ کلک کرنا ہے تو جو اس میں ٹاپ موسٹ پینگ ہوں گی وہ آپ کے سامنے آجیں گے اب یہاں پر چونکہ میں دو تین چینل سبسکرائب کر چکا ہوں ڈیلی کے ایسپ کے اوپر ساتھ سے آٹھ چینل سبسکرپشن کا آپشن آتا ہے اور اس پر زیادہ پینگ ملتی ہے اور یہ بھی آپ چار پانچ جب یہ تاسک کرتے ہیں تو آپ کے ایک ربل جو ہے وہ بن جاتا ہے اب جو نیکس اس میں آپشن ہوتا ہے ارننگ کا وہ ہے یہاں پر سرفنگ پہ ہم چلتے ہیں سرفنگ میں آپ نے نیچے ہانا ہے یہاں پر یہ دیکھ لیں پندرہ پندرہ سیکنڈ کے لئے آپ نے جس اس لکھ پہ کلک کرنا ہے اروانس پندرہ سیکنگ کا ٹائمر چلے گا اور آپ نے مستے کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ 0.014 ربل پے کر دے گا اب ہم چلیں گے اس کے سب سے ہائی پینگ ارننگ میتھر جو ہوگے ہیں تاسک میں تاسک میں آپ نے آگے کیا کرنا ہے یہاں پر جو پرائس لکھی ہوئی ہے ہائیٹ ریٹنگ پرائس پرائس پہ آپ کلک کریں گے تو جو پرائس وائز ہائی پینگ اس کی تاسکیں ہم آپ کے سامنے آ جائیں گی وہ تاسک جو ریڈ کلر میں اس طرح ہائلائٹ ہوئی ہوں گے جیسے پہلے تین ہیں یہ آپ کے لئے ویلبل نہیں ہوتی اس پر کنٹری رسکشن ہوتی ہے اب باقی یہ جو وائٹ والی ہیں اس طرح آپ کے لئے ویلبل ہیں اور اس کے دیکھیں کتنے پے کریں 400 ربلز 400 ربلز 200 ربلز 200 ربلز اور یہ کوئی چاند ایک نہیں ہے اس پر تاسک یہ دیکھیں کتنی زیادہ 55 ربلز ملٹیپل تاسک ہوتی ہیں آپ جتنا سکرول کرتے جائیں مزید اب یہ دیکھنی چھے ایک آتی جائیں گی ملٹ بندلز آف ہیں اور میں آپ کو بھی ایک ربل کی پرائس دکھاتا ہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان میں جو ربل کی پرائس ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو تسلیح ہو جائے یہ دیکھیں جنب آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ رشن کرنسی ہے یہ آج کا ریٹ ہے یہ آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں یہ آج کا ریٹ ہے ایک رب کا بنتا ہے تو اگر آپ یہاں سے ایک یہ ٹاسک کر کے 400 ربلز کمال لیتے ہیں یا 200 یہ چھوٹے ٹاسک کر لیتے ہیں جس پر ٹائم کم لگتا ہے تو آپ دیلی کے نہیں دیلی کے 100 ربل بھی آپ کمائیں تو یہ 300 سے اوپر روپیز بنتے ہیں اور یہ ایک گھنٹنگ ایدر آپ کا ٹاسک ہو جائے گا تو بہت آسانی سے آپ اس سے ڈیلی کے 1000 رپیہ تو آپ آرام سے کما سکتے ہیں آپ اس ویب سائٹ پر کام کرنا شروع کریں آپ یقین منہیں کہ باقی ویب سائٹ کو آپ چھوڑ دیں گے تو اب میں نے اردنگ آپ کو میتھر بتا دیا ہے ٹاسک آپ نے جو کرنی ہے وہ اس بات کا دھیان رہے کہ اس کو ڈسککشن کو ریٹ کرنا ہے جو اس نے لکھا ہے کہ بھئی ٹاسک میں یہ یہ کرنا ہے اور آپ نے اس کو پروف بھی سمیٹ کرنا ہوتا اور بہت ایزی ہے کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو نہ سمجھے تو بتائیے گا میں ایک تاس پر فارم کرنے کی بھی اس پر ویڈیو بنا دوں گا لیکن آج میں این چیز ہے کہ ہم اس سے ویڈراؤ کریں اپنے جیز کیش میں اور پیئر اکاؤنٹ میں تو ہم چلتے ہیں ابھی لائب ویڈراؤ کے طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا پیئر اکاؤنٹ لنگ کیا گیا اور اس میں میرے پاس سسٹم جو اماؤنٹ ہے وہ تمام زیروں ہیں یہ دیکھیں رب جو ہے رب ہی میرے پاس اس میں زیروں ہیں تمام کرنسیز میرے پاس زیروں ہیں ابھی ہم اس میں پہلے اس ویب سائٹ سے پیئر اکاؤنٹ میں ویڈراؤ کریں اور ہم اس کو جیز کیش میں کنورٹ کر کے اس کو ویڈراؤ کر کے لائب دکھاؤں گا آپ کو تو آپ کو یہاں سے ویڈراؤ کرنے کے لیے یہاں آپ پیئر پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اکاؤنٹ ڈیٹیل لے کر آئے گا کہ جناب آپ نے اس کو فیل کرنا ہے یہاں نیچے دیکھ لیں پیئر لکھا ہے یہاں پر کلک کر کے میں اس کو پیسٹ کروں گا ہم اپنا اس کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ پین ریکوست کریں گے اب ہم سیف پر کلک کریں گے تو ہمارا جو پیئر کا اکاؤنٹ ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بس سیف ہو گیا ہے اب ہم چلیں گے جناب ویڈرو کی طرف اب ہم یہاں سے پیئر پر کلک کریں گے چونکہ یہاں لڑی آئے ہو چکا ہے اور یہاں سے ہم لکھیں گے جناب اس کو سلائٹ کرنا ہے جناب سلائٹ کرنا ہے جناب سلائٹ کرنا رائٹ پر جب آپ اس کو سلائٹ پر سلائٹ کر کے پی آؤٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے نمبر پر وہ آپ نے اس میں یہاں پر انٹر کرنا ہے تو گوڑ آ چکا ہے اب ہم اس کو کنفرم کریں گے ہم جیسے کنفرم کریں گے تو یہ پی اوٹ پی ورک شروع کر دے گا اور جناب یہ کہے گا کہ ہم نے 29 رب جو ہیں وہ آپ کے اس پیئر اکاؤنٹ میں سینڈ کر دی ہیں اب ہم یہاں سے جاتے ہیں اپنے پیئر کے اکاؤنٹ میں اور یہاں پر اس کو یہ دیکھیں اب تک 0 ہے میں اس کو ریفرش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آیا اماؤنٹ ہمارے پاس یہ دیکھیں جناب 27.33 رب ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں جو کہ ان ڈالر بنتے ہیں ڈالر 0.46 ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے میں نے لائیو کیا ہے یہ کہہ 0 بیلنس تھا یہاں سے انہوں نے ویڈڑا بیج ہے اب ہم یہاں سے اس کو اپنے جائز گیش میں ویڈڑا کرتے ہیں اب یہ جو مرپس میں رب ہیں ان کو ہم نے جب جائز گیش میں ویڈڑا کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے اس کو یو ایس ڈالر میں کنورٹ کرنا پڑے گا اور وہ ہم یہی سے کر سکتے ہیں کہیں اور نہیں جانا یہ جو لکس چینج لکھا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ کے سامنے آپشن آئے گا اس ڈالر لسٹ میں آپ نے چوز کرنا ہے یہاں پر آپ کو بالنش ہو رہا ہے ربز کا اس کو سلک کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ انٹو یو ایس ڈی آپ کو یہ کتنے ملیں گے سکسٹی ٹو روپیز بن جائیں گے تو ابھی آپ کو اس کا ریڈ بتا رہے ہیں آپ کیا کریں گے آپ سلک کریں گے ڈیبیٹ میں ڈیبیٹ میں آپ یہاں لکھ دیں گے جتنے آپ کو اس میں کنورٹ کرنے ہیں جب آپ سارے سلک کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو کتنے ڈالرز میں آپ کے پاس آ جائیں گے ایکسچینج پر کلک کریں گے تو یہ انٹو یو ایس ڈی آپ کے پاس شوہ جائے گا دیکھیں ایکسچینج سکسفل ہوا اب ہم اس کے ڈیش پورٹ پر دوبارہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اماؤنٹ جائیے دیکھیں انٹو ڈالرز ہمارے پاس آگئے رب یہاں سے مائنس ہو گئے ہیں اب ہم اس کو کریں گے ویڈراؤ اپنے جائیس کیش اکاؤنٹ میں جائیس کیش اکاؤنٹ میں ویڈراؤ کرنے کے لئے آپ کو یہاں سے چاہیے پی کے ایکسچینجر کا اکاؤنٹ جو کہ میں نے لڑی بنایا ہوا ہے آپ بھی اس کو سمپلی سائن اپ کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں آپ ویڈراؤ کا طریقہ کار کیا ہے وہ دیکھیں اب جائیس کیش کی رب جانتا سے پہلے میں نے کچھ اور تاسک کی تھی جو کہ آدھے گھنٹ میں تاسک ہوا تھا اور اس کے مجھے ہنڈرین ٹین ربز ملے ہیں تو میں وہ بھی یہاں پر پہلے اس میں امونٹ میں ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ ایک ہی دفعہ ہم ساری امونٹ بڑھا کریں دیکھیں ون ہنڈرین ٹین ربز جسٹ آدھے گھنٹے کا تاسک کر کے میں نے کیا ہے اور سٹیل میری اور تاسک پر انڈر ریویو ہے جو میں نے کیا ہے تو آپ ڈیلی کے اسے آرام سے جو ہے نا وہ ہزار رپی آرام سے بنا سکتے ہیں بس آپ کو اس پر تسلسل کے ساتھ کام کرنا ہے اور امپورٹنٹسیز آپ کو بتا دوں کہ جناب یہ دیکھیں جناب میکسمم پی آؤٹ پر ڈے از ففٹی ربلز ٹھیک ہے پچاس ربلز زیادہ ایک دن میں آپ نہیں ویڈرہ کر سکتے ہیں یہ لیمٹ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ جو اپر ریٹنگ آرہی ہے سیونٹین آرہی ٹھیک ہے یہ ریٹنگز بڑھتی جائتی ہیں جیسے جیسے بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے آپ کے لیمٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ ملتی ہے یہ لیمٹ ویڈی فور آر میں آپ اس سے صرف ایک دفعہ ویڈرہ کر سکتے ہیں یعنی ڈیلی ویڈی فور آر میں ایک بار ویڈرہ کر سکتے ہیں تو یہ لیمٹ آپ کو سمجھا گئی کیسے پڑھانی ہے تو ہم چلتے ہیں ہم نے پیئی ایر پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے اس اماؤنٹ کو ہم جو ہے نا ایڈیم کرتے ہیں جناب اس کو ہم سلائیڈ کریں گے سلائیڈ کرنے کے بعد ہم یہاں سے پی آؤٹ پر کلک کریں گے تو اس کو یہ ہمارے پیئی ایر اکاؤنٹ میں سینڈ کر دے گا اور وہ یہ دیکھیں جناب سکسیسفل ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر جا کر اس کو ریفرش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اماؤنٹ ہمارے پاس یہاں پرش ہوگی یہاں پر یہ دیکھیں جناب 47 ریبلز ہمارے پاس آ چکے ہیں اور یہ بن رہے ہیں ڈالر 0.78 تو ہم اس کو جیسے کہ میں نے اس کو کنورٹ کیا تھا انٹو ڈالرز ریبلز ہے اب اس کو بھی ہم کنورٹ کریں گے تو میں کنورٹ کر کے دوبارے ریزیوم کرتا ہوں اب جناب یہ بات دین میں رکھیں کہ کرپٹو کی جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ اتنی سمپل نہیں ہوتی اس لئے تھوڑا سا پروسیزر لمبا ہوگا تو اب یہاں پہ آپ نکاح کرنا ہے پی کے ایکسچینجر میں آنا ہے یہ جو ہماری اماؤنٹ ہے 1.17 ڈالرز کو اس کو ہم نے پی کے ایکسچینجر میں کیسے لانا ہے اس کے لئے پی کے ایکسچینجر میں آپ نے سائن ان کرنا ہے یہاں ڈیپالٹ پہ آنا ہے جب ڈیپالٹ کا پیچھ آپ پاس کھل جیگا تو یہاں آپ پہ آپ نے اس کو پی کے آر کے جیگا یو ایس ڈی سلیک کرنا ہے اور جو اماؤنٹ آپ کے پاس وہاں پر ہے وہی اماؤنٹ یا جتنی اماؤنٹ آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس 1.17 میں ساری ٹرانسفر کرتا ہوں لکھ لیتا ہوں اور یہاں گیٹوے میں آپ نے سلیک کر لینا ہے پیئر کیونکہ وہ پیئر میں پڑے ہوئے ہیں اب جیسے آپ ڈیپالٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک نمبر دے گا جو کہ ہے اور یہاں جو اکاؤنٹ لکھا ہے اکاؤنٹ میں ہم نے وہ پیئر کا نمبر پیسٹ کر دینا ہے جو ہم نے یہاں سے اس ٹرانزیشن کے گنسٹ کوپی کیا ہے یہاں پہ پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جناب کمٹس میں کچھ لکھنا چاہئے تو آپ لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ماؤنٹ ہے جو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے وہ لکھنی ہے لیکن جو ہے اس سے تھوڑ اسی کم لکھنی ہے کیا کہ اس کی جو فیز ہیں وہ بھی اسی میں ایڈجسٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں ٹوٹل وہ خود ہی کلکلیٹ کر لے گا ٹھیک ہے سینڈ کریں گے اتنے ون پر ون سکس جیسے یہ ڈیٹیلز کمپلیٹ ہو جائیں چیئے کہ ڈیٹیلز کا دیان سے دیکھ لینا ہے پھر آپ نے اس کو سینڈ پہ کلک کر دینا ہے جب آپ سینڈ پہ کلک کریں گے تو جناب یہ آپ کے ٹرانزکشن نمبر دے گا اس کو ہم کلوز کرتے ہیں یہ جو ٹرانزکشن نمبر ہے یہ آپ نے کاپی کر لینا ہے کیونکہ یہ ہم نے پی کے ایکسچینجر میں جا کر پیسٹ کرنا ہے اسی کے گئے سے ہماری ٹرانزکشن جائے سکسسفل ہوگی اب یہاں آپ سے ہم آتے ہیں یہ دیکھیں نیچے یہاں پر ٹرانزکشن نمبر ہے اس کو ہم ہیش کے ساتھ یہاں پیسٹ کر کے سبمٹ کرتے ہیں جیسے آپ سبمٹ کریں گے تو یہ آپ کو ایک میسیج دے گا اگر آپ کی پیمنٹ سکسسفل ہوئی ہے یا نہیں یہ دیکھیں جناب پیمنٹ باز سکسسفل اب سسٹم پروسس کرے گا اب بعض اوقات پیمنٹ انسٹنٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں اور بعض اوقات جو ہے وہ پانچ سے دس منٹ لگتے ہیں تو میں دوبارہ ریزیوم کروں گا جیسے ہی وہ اماؤنٹ آتی ہے تو جناب ہم واپس آ چکے ہیں تقریب ان پندرہ سے بیس منٹ لگے ہیں اور یہ اماؤنٹ دیکھیں 1.16 ڈالر جو ہم نے اپنے پیئر اکاؤنٹ سے بیس منٹ لگتے ہیں وہ یہاں پر آ گئے ہیں پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں ٹھیک ہے ویسے 24 آرز کا ٹائم ہوتا ہے ان کا لیکن جلدی آ جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ جو ہے جائز کیش میں بیڈڑا کرنے کے لیے پیک ایکچینجر میں آ گیا ہے ان ڈالرز میں ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ہماری جو کرنسی ہے وہ پیک ای آر ہے تو یہاں پر جو پیک ای آر بیلنس ہے ہم اس کو کنورٹ کریں گے پیک ای آر بیلنس میں تاکہ ہم اس کو فردر جائز کیش میں بیڈڑا کر سکیں تو اس کے لیے ہم نے یہاں ایکسچینج پہ جانا ہے ان ایکسچینج میں ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے سیلیک کریں گے کہ جناب ہم نے جو ہماری یو ایس ڈی ہماری اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے اس کو ہم نے پیک ای آر میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اماؤنٹ کتنی ہے وہ یہ نیچے دیکھ لیں کہ جناب fee will be charged by 10% on receiving amount یہ دیکھیں یہ جناب یہاں پر ہم نے ایکسچینج ریٹ کر کے دیکھ لیا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا ٹھیک ہے یہ اندازن ہے اس میں تھوڑا بہت آپ ڈاؤن ہو سکتا ہے تو یہاں پر ہم اماؤنٹ اپنی لکھ دیں گے کہ ہم نے 1.16$ جو ہے وہ withdraw کرنا ہے اب ہم اس کو convert کریں گے convert پہ آپ کلک کریں گے تو یہ اپنی fees جو ہے وہ کارٹ کے آپ کو یہ دیکھیں اپنی fees کارٹ لی ہیں اور آپ کو 229 روپیز دے دی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ تھوڑا اس نے اسے deduction کی ہے اب ہم ریشپورٹ پہ جائیں گے تو وہ balance جو USD میں تھا وہ ہمارے PKR میں شور ہے اور 229.26 ہمارے پاس available ہیں اب ہم کریں گے اس کو directly jazz cash میں withdraw اب جناب اس کو jazz cash میں withdraw کرنے والے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو jazz cash کا اپنا balance دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں jazz cash میں کتنی amount ہے یہ دیکھیں میرے 60 روپیز ہے اس تم ٹھیک ہے آپ کے سامنے اس کو refresh بھی کر دیتا ہوں 60 روپیز میرے پاس جس پڑے ہو ہے اب ہم یہ amount اس میں send کریں گے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا یہاں سے withdraw ویڈراؤ پہ جانا ہے ویڈراؤ پہ آنے کے بعد یہ آپ کے پاس options لے گا کہ جب آپ gateway کہاں چاہتے ہیں یہ دیکھیں تمام option جیس گیش ایزی پیسہ بینک میں چاہیں واپس آپ کرپٹو گرنسی کے اکاؤنٹس میں چاہیں تو وہ بھی تو ہم نے کرنا ہے جیس گیش آپ ایزی پیسہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس سے کرنے والے ہیں 220 روپے کا ویڈراؤ اور یہاں پر یہ اپنی فیس دیکھ کر دکھا رہا ہے کہ جناب آپ کو 260 روپیز ملیں گے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں اور نیچے اپنا اکاؤنٹ holder name لکھتے ہیں تاکہ ہماری جو amount ہے وہ صحیح اکاؤنٹ میں ویڈراؤ ہو تو ڈیٹیل لکھنے کے بعد اب ہم ویڈراؤ پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکس سکین کیا دکھاتا ہے یہ جناب اس نے کہ your withdrawal was created میں کچھ amount کم اس لئے کیا کہ اس نے کچھ فیس بھی کارت نہیں ہوتی ہے تو وہ کچھ amount ہمارے اکاؤنٹ میں رہ گئی ہے نور پہ رہ گئی ہیں اب ہم نے دیکھنا سامنے ہی ہے instant ابھی تک amount نہیں آئی میں ویڈیو دوبارے resume کروں گا اور آپ بتاؤں گا کہ کتنی دیر میں آئی تو جناب میں چلا گئے تھوڑے دیر کے لیے اور ہم اپنے اس پیچھ اس کو live refresh کرتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو تو ابھی دیکھتے ہیں amount load ہوتی ہے تو update ہوتی ہے یا نہیں تو let's see یہ دیکھیں جناب great ہو گیا یہ amount مارے سامنے آگئی ہے ٹھیک ہے اس میں add ہو گئی ہے آپ کے سامنے live proof ہے کہ آپ crypto currency جائز میں withdraw کر سکتے ہیں تو جناب بہت ہی زبردست قسم کی earning website آویز اس کا download link میں دے دیا ہے آپ اسے join کریں گے اس link سے تو مجھے تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا زیادہ نہیں ہو گا چی ہے پیئر سے پیئر میں لے کر جائز کچھ میں live withdraw لے سکتے ہیں پی کس چینجر کا download link میں نے دے دیا ہے اسے بھی جائن کر سکتے ہیں پیئر کا download link میں نے دے دیا ہے ان تمام لنک سے اگر آپ ان ویب سیٹ کو جائن کریں گے تو مجھے تھوڑا تھوڑا سا فائدہ ہوگا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ تھا آج کا earning method earning app آپ کا life proof to withdraw to جائز cash تو ہم آپ کو ہماری کوشش ہمارا live withdraw proof پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا اس website اور جس life proof کا بھی کہ آپ crypto earn کر ویڈیو کر سکتے ہیں تو کائنڈلی اس ویڈیو کو سپیشلی آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ ساتھ لوگ کو پتا چلے اور وہ اس ویڈیو کریں ڈیلی ہزار اوپیا اور ویڈیو کرنے اپنے جائز کیش میں تو جناب آج کے لئے کل حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان